امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث میں آپ کی ختمت میں پیش کرتا ہوں امام فرماتے ہیں چار عیدے ہیں ہماری عید فطر، عید قربان، عید غدیر اور روز جمعہ یہ چار عیدے ہیں اور جتنی فضیلتیں عید غدیر کے لیے کسی عید کے لیے لیتا ہیں تو اس کو ہلکا مت سمجھئے گا کتنے فضائل ہیں مفادل جنہ کھولیں احکام پڑھیں لباس بہترین پہننا لوگوں کو دعوت دینا کھانے کی ہلکا روایات ہیں افطار کرانا کتنے انبیاء اور صدیقین کے برابر ہے کسی کو اگر انسان اجام کریں بچوں کو عیدی دیں تاکہ ان کے ذہن میں ہو کہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے کیوں امپورٹنٹ ہے تو بچہ پوچھے گا تو آپ بتائیں کہ بیٹا آج فلایت علی جب نے ابھی طالب کی فلایت کے اقرار کر دیں یہ بہت مہم ہے کیونکہ ہم نے غدیر کو کم رنگ کر دیا ہے غدیر میں بس اب اچھی بات ہے جشن ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے لیکن صرف امام بارگاہ تک جشن نہیں رہنا چاہیے انسان کے گھر میں بھی ہو انسان گھر میں خوش ہو گھر والوں کے ساتھ بھی خوش ہو تاکہ پتہ چلے کہ آپ دیکھیں قائنات اس جشن کے اندر جو ہے نا مشغول ہے ملائکہ اس جشن کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں اگر روح زمین پر اگر نگاہ پڑتی ہو اور جو یالی یالی کہتے ہو ان کے چہرے مر جائے ہو جشن والے دن یا وہ جشن نہ منا رہے ہو تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا کائنات میں حضیان محترم اس جشن کو جتنا ہو سکے اپنی حصیت مطابق اس کو منائیں